حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسدِ اطحر پر کالی یعنی بلیک کجاوو یا ہانڈیوں کی شکل کی اون کی چادر تھی اور اب کچھ لوگ بلیک پہی اعتراض کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ کی سنت ہے اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت حسن آئے تو رسول اللہ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا پھر حضرت حسین آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا پھر حضرت فاطمہ آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا پھر حضرت علی آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا اور سورہ حضاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اے میرے گھر والو اور تمہیں خوب پاک کر دے یعنی پوری طرح پاک کر دے